سبسکرائب کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکون کو ایمان افروز اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم حضرت علماء صاحب زادہ نبید حیدری صاحب اپنے خوبصورت اور دلنشی انداز میں افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور عقیدے کی اصلاح جو آج مزبانوں کی فرمائش بھی تھی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے آج یہ مزبانوں کی فرمائش بھی تھی کہ عقیدے کے تعلق سے کچھ بات ضرور ہونی چاہیے تو بہرحال چونکہ علامہ صاحب موجود تھے تو یقینا یہ انہی کا حق تھا اور جس بہتر انداز سے وہ کر سکتے ہیں اس انداز سے ہم نہیں کر سکتے تھے انہوں نے برپور انداز سے اس عقیدے کا ہمارے سچے اور سچے عقیدے کا ذکر کیا ہے آپ محبت سے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں خلا نہ رکھیں جو بیچ میں خلا ہے یاد رہے مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے بیٹھے ہوئے پچاس ہیں یا پچاس ہزار ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکل بھی اس لیے کہ میں نے پندرہ سال ہو گئے ٹیلیویجن پر بھی کام کیا ہے جب کیمرمن کے سامنے کیمرمن کے علاوہ کچھ سامنے ہوتا ہی نہیں ہے اور لکھوں کے مجمع میں بھی پڑھا ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ پچاس ہیں پانچ سو ہیں یا پچاس ہزار ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس فرق پڑتا ہے تو اس سے پڑتا ہے کہ جو گھر جانا چاہ رہا ہے تھک گیا ہے وہ جا سکتا ہے اس کو دل سے اجازت ہے وہ جا سکتا ہے لیکن جو بادا کش ملا کا نشا کل پہ ٹال دے جو بادا کش ملا کا نشا کل پہ ٹال دے لِللہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے تو آج ہی ہے آج ہی ہے جو ہے وہ آج ہی ہے آج عرصے بعد آپ کے علاقے میں محفل سجی ہے اور میری حاضری تو خیر پہلی وار ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جو زندہ بیٹھا ہے سمجھ رہا ہے کہ زندگی کے ساتھ بیٹھے ہیں جتنی دیر اور مجھے خالد بھائی نے بتایا کہ بہت وسیع انتظام لنگر کا بھی ہے تو آپ لنگر بھی ضرور تناول فرما کر جائیے گا یہ شادی کا کھانا نہیں ہے یہ سرکار کی محفل کا لنگر ہے سہان اللہ شادی کا کھانا آج نہیں ہے جس کو شادی کا کھانا کھانا ہو وہ کھائے جس کا دل نہ چاہے وہ نہ کھائے یہ سرکار کا لنگر ہے یہ ضرور کھانا سہان اللہ یہ سرکار کا لنگر ہے شادی کا کھانا نہیں ہے اس لیے ضرور کھائیے گا میں سنا خان کو بس دعوت دوں گا اس سے پہلے جو فرمایشیں مجھے کی گئی ہیں اس کے چند چند اشار میں کوشش کروں گا کہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں جو زندہ نبی کی محفل میں زندہ بیٹھا ہے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یا رہا جی خاجہ کتب فرید حق فرید یا 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 فرید مجھے سیال شریف تیر سیال لجپال کے در کے غلاموں کی سجائی ہوئی محفل ہے اس لیے میں نے اپنی عقیدتوں کا مجھے کہا نہیں گیا میرا دل چاہا کہ میں بھی چشتی ہوں سامنے بھی چشتی بیٹے ہیں پیچھے بھی چشتی بیٹے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر جو بابا فرید کا غلام ہے ہاتھ اٹھا کر کہے گا حق فرید یا فرید یا فرید یا فرید تابع کا شوق ہے نہ سنم خانا چاہیے جانانا چاہیے در جانانا چاہیے ساغر کی عارضو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ ہے مرشد بیخانا چاہیے حق پرید یا پرید میرے شوف کی یہی لاج رکھ میرے شوف کی یہی لاج رکھ وہ جو دور ہے بڑی دور ہے حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید اچھے شیر کی تراش میں رہتے ہیں خاص ان کے لیے کہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے حق پرید یا پرید آنکھوں میں ایسی پس گئی صورت پرید کی دل مانگتا ہے اور بھی قربت پرید کی اور کیوں کر نہ مجھ کو خوبی یہ قسمت سے ناز ہو تقدیر کو بدل گئی نشبت پرید کی حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید میرے شوق بھی ہیں عجیب سے میرے شوق بھی ہیں عجیب سے تجھے روز دیکھوں قریب سے حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید کون کون چشتی ہے کون کون فریدی ہے اپنی جگہ لیکن میری بعد سے اتفاق کرو تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا کہ میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے تیرا نیم البدل کوئی نہیں ہے حق پرید یا پرید حق پرید یا پرید ہوش اتنا بحال رہتا ہے ہوش اتنا بحال رہتا ہے صرف تیرا خیال رہتا ہے حق پرید یا پرید میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے میری مشکل کا حل میں بہت چھوٹا تھا میں بہت چھوٹا تھا میرے مرشد نے سکھایا تھا کوئی بھی مشکل ہو جائے کوئی پریشانی ہمارے گھر کوئی کراچی سے چلتا ہے اور پاک پتن آتا ہے پورے گھر کو کوئی حیرت نہیں ہوتی یہ اچانک پاک پتن کیوں چلا گیا ہمیں گھر میں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے تو بابا فرید کے پاس چلے جاؤ پریشانی پریشانی نہیں رہتی یہ میں آج کی بات نہیں بتا رہا بچپن سے میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے تیرا نیم البجل کوئی نہیں ہے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید یا فرید چیر سنیں چیر سنیں چیر سنیں اور چشتی دیواناوار سبحان اللہ کہیں گے حق فرید یا فرید کا یہ نعرہ لگائیں گے کہ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تصویح محبت ہے علماء خاص طور پر علماء کی توجہ اور جو میرے سامنے پڑا لکھا بجمع بیٹھا ہے اس کی خاص توجہ کہ مکمل دو ہی دانوں پر حالد بھائی جانتے ہیں یہ شیر میں ہر نگا نہیں سناتا کہ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تصویح محبت ہے جو آئے تیسرا دانا تو تصویح ٹوٹ جاتی ہے تو آئے تیسرا دانا تو تصویح ٹوٹ جاتی ہے مکرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا عدا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سوپو اسے تک نے اسے تک نے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے حق فرید یا فرید مکمل دو ہی دانوں پر یہ تصویح محبت ہے جو آئے تیسرا دانا تو تصویح ٹوٹ جاتی ہے اور مکرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا عدا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سوپو ہم تو جگہ جگہ جاتے ہیں ہم تو جگہ جگہ جاتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں نقص بندیوں میں بھی جاتے ہیں قادریوں میں بھی چشتیوں میں بھی سوروردیوں نشاہی سب جگہ ہم تو سب جگہ جاتے ہیں لیکن باپ ایک ہی ہوتا ہے باپ ایک ہی ہے پیر سیال لجپال کے غلاموں باپ ایک ہی ہے محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سوپو اسے تک نے اسے تک نے ادھر تک نے ادھر تک نے ستیت توٹ جاتی ہے رزمہ کی کیا مجال ہے جو ہم کو روک لے رزمہ کی کیا مجال ہے جو ہم کو روک لے جب ہے خدا فرید کا تو چلت فرید کی حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یا رہاجی خاجہ خدف فرید سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک انام کے لیے مجھے دولہ بھائی نے حکم دیا ہے اس کے چند اشار مل کر محبت کے ساتھ یہ بھی چشتی فیضان ہے سبحان اللہ یہ بھی چشتی یہ بھی اجمیر شریف کا فیضان ہے یہ بھی حضرت نظام الدین اولیہ کا فیضان ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر مل کر محبت سے کہو کھڑو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون کون پڑھا ہے ہاتھ اٹھا کر مل کر دیوانہ وار پتہ چلے کہ آج تسلیم سابری اپنے گھر آیا ہے چکوال کی دھرتی پر آیا ہے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خرکت دی رات لمیری ہے جھلی غم دی لال ہنیری ہے کی رامت دے وچ دیری ہے آج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس دھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں آج سکھ متران دی ودیری ہے آج سکھ متران دی ودیری ہے دولوں وچ شوق چنگیری ہے دولوں وچ شوق چنگیری ہے آج نینہ لائیا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ خرکت دی رات لمیری ہے جھلی غم دی لال ہنیری ہے کی رامت دے وچ دیری ہے آج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس دھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں آج سکھ متران دی ودیری ہے آج سکھ متران دی ودیری ہے کیوں دلڑی اداس دھنیری 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 ہے آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوڈے ہتھ مہار زمانی ہیں اوڈی دو جگتے سلطانی ہیں ایتھے کم عقل انسانی ہیں مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمکے لات نورانی ہیں کالی زلفتے اک مستانی ہیں مخمور اپی حلمت بھریان مک چند بدر شاہ شانی ہیں مک چند بدر شاہ شانی ہیں مدھے چمکے لات نورانیں دینے مدھے چامل کے دلات نورانیئے تادی صلفت اکمس داریئے مخبور اکیم انمت بریاء مخبور اکیم انمت بریاء مخبور اکیم انمت بریاء مدھے چامل کے دلات نورانیئے کاری ظلفتِ حکمہ ستانیئے مخمور عقی انمت بریان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مخمور عقی انمت بریان سبحان اللہ اس سورت دنوں میں جانا کا جانا کا جانا کا جانا کا جانا کی جانا کا پاسنو من کلم ترکتو آئین واجملو من کلم تل دن نساؤ خلکتا مبرام من کل آئے بے کاننا کا قد خلکتا کما تشاؤ اس سورت دنوں میں جانا کا بولا آج جو ہاتھ اچھا کر پڑھے اسے اسی سال مدینے والے کا دیدار کرا دے اسے سورت دنوں میں جانا کا جانا کی جانا کی جانا کی جانا کی جانا کی جانا کی پری پی کر نگارے سروختے لالہ رکھ سارے سراپا آفتے دھلگود شب جائے کے ملبودم خدا خود میرے مجلس گود اندر لا مقا خوش رو محمد شم میں میں فلگود شب جائے کے ملبودم اسے سورت دنوں میں جانا کا اسے سورت دنوں میں جانا کا جانا کی جانا جانا کی جانا کی جانا کی میرا محبوب نیتھا جنو ایک کے چند شرماوے بجلی دردی لشک نہ مارے مطاں بے عدبی ہو جاوے اور جےو جاوے سیر چمن بھی سارا گلشن سیس نواوے جےو پاوے ہتھ پھلنا وچ رل جاوے صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا اتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے اور آزف اٹھا سونا ماہی سانو کدرے نظر رہوے اس سورت نو میں جانا کا اس سورت نو میں جانا کا اس سورت نو میں جانا کا جی اس سورت نو میں جانا کا بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہِ عبرار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسفِ کنا تکتا رہوں خالق تیرے شہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن ستیگ نے برجستہ کہا بس یار کو چہرہ ایسے صورت دلوں میں جانا تھا کوئی تارا لائی والا ماہی میرا باؤں سوڑا سارا جو سخش بھئی والا ایسے صورت دلوں میں جانا تھا ایسے صورت دلوں میں جانا تھا دائی حلیمہ فرماتی ہیں نہ پہلے چراغ جلاتی تھی نہ آپ چراغ جلاتی ہوں جب سے محمد کو لائی محمد مشکراتے ہیں کمرے میں اجالا ہو جاتا ہے ایسے صورت دلوں میں جانا تھا ایسے صورت دلوں میں جانا تھا 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 ہسرت ہے کہ ہسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھے ہسرت ہے کہ انوار سلطان آپ تربیت یافتہ سامین ہیں چہر کو سمجھتے ہیں چہر سنیئے کہ ہسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں ہسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں اور چہرے کے تصفر سے وہ نور ہے چہروں پر کہ آئینہ ہمیں دیکھیں آئینے کو ہم دیکھیں اس صورت لو میں جانا کا اس صورت لو میں جانا کا جانا کا کہ جان جانا کا جانا کا کہ جانا کا سچ ہے موسیقی اللہ ہوں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار ربی کا وہ جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے موسیقی سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ احسنہ کا ماہ اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کستاخ اکی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ ماہ اچملہ کا سبحان اللہ ماہ اچملہ کا ماہ احسنہ کا اکملہ کاما حسنہ کاما اکملہ کاما کتے تیری صنعہ کتے میرے علی کتے تیری صنعہ کتے میرے علی کتے تیری صنعہ کتے میرے علی کتے تیری صنعہ کتے تیری صنعہ کتے میرے علی کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری صنعہ کتے میرے علی کتے تیری صنعہ کتے تیری صنعہ کتے داری کتے میرے علی کتہ کتے چیر صنعہ کتے تیری صنعہ کتے کتے تیری صنعہ کتے لاری آخیر میں مجھے کہا گیا کہ مولا کائنات کی منقبت پڑنی ہے بلکہ دولا نے کہا کہ میرا نام ہی مولا کائنات کی نسبت سے ہے علی کی نسبت سے ہے تو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ابھی تک میرے شہر والے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو علی والا نہ ہو انشاءاللہ اور چشتی تو ہے ہی علی والا چشتی تو ہے ہی علی والا تو جو جو علی والا بیٹھا ہے میں پہلے کہتا رہا سارے پڑھ لو سارے پڑھ لو سارے پڑھتے رہے اب نہ میں کہوں گا کہ سارے پڑھو اور نہ ہی سارے پڑھیں گے کیونکہ یہ مقدر کی باتیں ہیں یہ مقدر کے کھیل ہیں اس لیے جو علی والا ہے سر وہ ہی کہے گا سارے نہ کہنا جو علی والا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی محبت سے تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 کا ذکر ہی ایسا ہے جہاں جہاں علی والا بیٹھا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جھوم جھوم کر یہی کہہ رہا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی صاحبِ فکر و نظر حق کا بلی کہتے ہیں کاشفِ کنسو حبیبِ ازلی کہتے ہیں اور جس کو دوبا ہوا سورت بھی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی آئینا پاکے اسے اک سے چلی کیسے دیکھیں لہ جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو اس کی بینائی کے شولے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لکب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں اور حرف حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لگتیں دین محمد کو علی کہتے ہیں پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے لالی والا پہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی کوئی چھگڑا نہ رہ جائے سنیے شیر سنیے اور جسے لگے کہ تسلیم سابری کمال ہے یہ شیر وہی ہاتھ اٹھا کر سوان اللہ کہے گا کہ کوئی چھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی چھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں کوئی چھگڑا نہ رہ جائے علی سے پوچھ لیتے ہیں شریعت کی علف اور بے علی سے پوچھ لیتے ہیں اور یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو یہی کہتے سنا ہم نے عمر صدیق و عثمہ کو علی موجود ہیں چل کے علی سے پوچھ رہتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا بڑا جو روپ اگر میرا شعر قبول ہو وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا قبول نہ ہو تو علامہ صاحب پہلی کہہ چکے کہ فتوہ نہ لگانا میرا شعر مجھے واپس کر دینا میں کہیں اور جا کر سنا دوں گا کہ بڑا جو روپ تو سب کیلو کال بھول گئے بڑا جو روپ تو سب کیلو کال بھول گئے چلا دماغ کچھ ایسا کہ چال بھول گئے اور لحد میں ہم نے جو مولا علی کا نام لیا قسم خدا کی فرشتے سوال بھول جائے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا بیٹھا ہے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اوہ بد نصیب دیکھ علی کو بکار کے اور مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا ارے بھیکا تھا سوال بکار کا صدقہ اتار کے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر یہ ضرور ہی تو نہیں آگ سے جل جائے بشے بغزے ہیں گلدی کلیجوں کو جلا دیتا ہے اور اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی منظر فضائے دہر میں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے اور مرحب دو نیم ہے سرِ مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزم کے چہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے اور اے اس عیر پر خاص ہاتھ اٹھا کر سوان اللہ کہنا کہ اے عرصِ پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارا علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارا علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا آپ نے چکھوال والو بہت اچھا سنا بہت اچھا سنا اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر اجازت دو تو ایک ذرا نازک شیر ہے ذرا باریک ہے اور میں کہتا ہوں کہ چار چھے لوگوں کی بھی اگر سبحان اللہ آگئی نہ دیں تو میں سمجھوں گا کہ تسلیم صحابری تم کامیاب لوٹیں اگر تین چار لوگ بھی سمجھ گئے اور سبحان اللہ کہہ دیں تو میرے لئے کافی ہے کہ جلائے چلائیں مردے ٹھوکر سے اُبھاریں دوبتہ سورج جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں مزا آگیا حالد بھائی پڑھنے کا مزا آگیا جب سننے والے ایسے بیٹھے ہو تو سنانے کا مزا آجاتا ہے جہاں شیر سمجھا جاتا ہے کہ جلائیں مردے ٹھوکر سے اُبھاریں دوبتہ سورج جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو علی میرا خدا ہرگز نہیں لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اہلِ نظرؑ کی آنکھ کا تارا آلے آلے کہ دنیا ہے ایک سرائے بدلتی امنگ کی دنیا ہے ایک سرائے بدلتی امنگ کی اور دوزخ میں ہے نشست فقط چشم ننگ کی بہت مشکل کافیہ بہت مشکل کافیہ سمجھنے والے ایسے بیٹھے ہوں تو سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ دنیا ہے ایک سرائے بدلتی امنگ کی دوزخ میں ہے نشست فقط چشم ننگ کی اور محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا اور جنت ہے سیرگاہ علی کے بلنگ کی محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا محشر ہے امتحان عقیدوں کی بھیڑ کا اور جنت ہے سیرگاہ صرف علی کے ملنگ کی اہلِ نظر کی آفکہ تارا علی 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 اہلِ نظر کی آفکہ تارا علی علی اہلِ نظر کی آفکہ تارا علی علی نظر بھی مست مست ہے فضا بھی رنگ رنگ ہے دھلے دھلے ہیں بلولے نئی نئی امنگ ہے ہوا کی موج موج میں درود کی ترنگ ہے چنو کی رد کی راگنی سرے رواب و چنگ ہے مئے بلا کی چھاپ سے لشے میں انگ انگ ہے ہر ایک بادہ خار کا لباس شوخ و شنگ ہے نہ خواہش نمود ہے نہ فکر نام و ننگ ہے ادھر جناب شیخ کی نظر ذرا ستنگ ہے ادھر غرور فکر میں مگن کوئی ملنگ ہے جو کہہ رہا ہے دوستو صدا مگن رہا کرو میں بے نیا سے دہروں میری طرح جیا کرو جو دل کہے کسی آ کرو کسی کی من سنا کرو علی علی نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 نہل نظر ذرا آنکھ کا تارا علی 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 نہل نظر ذرا سرابادی والا کہے گا آدھ اٹھا کر علی علی آنکھی جا ملکہ سچے آپ پہ بن لڑ گے آنکھی جا ملکہ سچے آپ پہ بن لڑ گے آنکھی جا ملکہ سچے آپ پہ بن لڑ گے آج نیچے کل سال آج نیچے کل سال علی علی خیرے نظر ذرا آنکھ کا تارا علی علی کا نکھ سلونی کے آبشار کی زوف علی کا نکھ سلونی کے آبشار کی زوف علی کا حس مہو مہر میں حیات کی رو اور علی ہنسے تو بھٹے دو جہاں میں سب کی پو اور علی جو چپ ہو تو رک جائے نفس عالم نو علی رکے تو نوا خامشی میں ڈھلتی ہے اور علی چلے تو زمانے کی ساس چلتی ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا دو شیر دو شیر آخری میری حاضری کے ایک بج گیا بلکہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے ایک بج گیا اور مجھے کموں بیش پڑھتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے لیکن سچی بات ہے کہ جہاں آپ کو پتہ نہیں چلا وہاں مجھے بھی پتہ نہیں چلا ہے اتنا وقت گزر گیا ریحان روفی صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ بس یہ دو شیر میں سنا دوں ایک مولا کائنات کی منقبت کا شیر اور آخری شیر میری حاضری کا مولا حسین کی منقبت کا شیر ہوگا اور پھر میں مائک چھوڑ دوں گا بس علی والا ہاتھ اٹھا کر اسی جذبے اور عظم سے مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس دھرتی کے رہنے والے غیور میرے مسلمان بھائی اشاق رسول اشاق صحابہ اشاق اہل بیت جس محبت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں کوئی کافر ہی ہوگا جو مائک چھوڑے گا کافر کے معنی یہاں انکار کرنے والے کے ہیں کافر کے معنی یہاں انکار کرنے والے کے ہیں یہ وہ دوسرا کافر نہ سمجھ لیے تو بس میں دو شیری پڑھوں گا بدلے نہ خواستہ دل پہ پتھر رکھ کر دو شیر پڑھوں گا لیکن اسی جذبے سے ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے علی والے کہ دیں ایک دفعہ مل کر محبت سے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی دو شیر بس دو دو بند قبول کر لیں تو مرضی نہ کریں تو مجھے لوٹا دیں کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی شرط وہی ہے قبول کرو تو زبان اللہ کہہ دینا نہیں تو میرا شیر مجھے واپس کر دینا جگڑے والی بات ہی نہیں ہے کہ ملنگ ہم نے کون سا الیکشن لڑنا ہے جو لڑنا جگڑنا ہے آہ سنا رہے ہیں پیار سے دے رہے ہیں لے لو تو ٹھیک ہے